یہ رکھوچ ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر کیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ کے برڈز بھی ہیپی اور ہیلتی ہوں گے 22 جون کا دن ہے اور آج گرمی تقریباً 44 پر جائے گی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو جاوہ ہے وہ گرمی بریڈ نہیں کرتی لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے برڈز کا جو پروگریس ہے وہ شیئر کروں گا اکثر لوگ کہتے ہیں بریڈ نہیں کرتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ان کو آپ محبول بنا کر دیں تو الحمدللہ بریڈ کرے گی اور بہت اچھے بریڈ کرے گی کیونکہ یہ پرندہ جو ہے بیسکلی سردیوں میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان کو ماحول سردیوں میں بھی دیں تو بھی یہ بہت اچھی بریڈ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریزیلٹ ہے آپ کے سامنے ہیں کہ باکسز جو ہیں کچھیاں ہیں اس میں انڈے وغیرہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کافی اچھا ریزیلٹ مل رہا ہے مجھے تو بہت خوشی ہے اور میں سب کو کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے جاوا کی طرف آئیں ضروری نہیں ہے کہ فون کی طرف آئیں لیکن جاوا کی طرف آئیں کیونکہ یہ آپ کو جو ہے الحمدللہ انشاءاللہ مالا مال کر دے گی آپ کے اخراجات جو ہے وہ تک اٹھائے گی سارے کے سارے آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آرام سے ان کو کولونی بنا کر دیں اور ان سے بریڈ لیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ان کو تھوڑا سا ماحول دینا ہے اپنے جیسے کہ میں نے دیا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ تیمپریچر جو ہے تقریبا 3940 کے قریب ہے لیکن ان کا تیمپریچر میں نے مینٹین کیا ہوا ہے کس طریقے سے کولر لگا کر سو آپ لوگ بھی اگر آپ لوگوں کے جو کولونی برڈز کی ہے اس را آوڈور ہے تو آپ لوگ ان کو آرام سے کولر لگا کر دیں اور یہ تیمپریچر بہت زبردست مینٹین کرے گا اور آپ کے برڈز بھی ہیپی رہیں گے ہیلتی رہیں گے اور بریڈ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو برحال آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور جاوہ زندہ باد فون جاوہ زندہ باد سارے جاوہ جو ہیں وہ سب زندہ باد اور جن جن لوگوں نے جاوہ لگائی ہوئی ہے ان سب کو میں مبارک بات دوں گا اور کہوں گا کہ بہت بہت آپ لوگوں نے اچھا جو ہے جاوہ لگانے کا اور ان کا جو پھل ہے وہ آپ لوگ جن جن لوگوں نے جن جن بھائیوں نے لگایا وہ ضرور اس کا پھل ان کو ملے گا تو برحال جو لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی سوچیں نہ اس مزید اس بارے میں کہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا یہ پرندہ جو ہے یہ سونے کی چڑیا ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے برحال اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہ رکھوچا ہے وہ شلام علیکم انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ